کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاغ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے تہزیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی زروں کے مقدر چمکائے کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے عورت کو حیاء کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا عورت کو حیاء کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا شیشوں میں نزاقت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھنجلائے شیطان ہزاروں بل کھائے اے نام محمد صلی علیہ ماہر کے لیے تُو سب کچھ ہے اے نام محمد صلی علیہ ماہر کے لیے تُو سب کچھ ہے ہوتوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد و بارک وسلم تمام حضرات ایک مرتبہ بلد آواز سے درود و سلام کا نظرانہ پیش فرما لیں روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ لکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے لیکن جب بندہ دروش شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں دائیں ہاتھ کا فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور بائیں ہاتھ کا فرشتہ گناہ مٹانے میں لگ جاتا ہے اس لئے تمام حضرات دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد و بارک وسلم باوقار علماء کرام معزز سامعین اعزام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی مقدس پاکیزہ مائے اور بہنوں اس وقت میں قابل مبارک باندھیں آپ تمام حضرات کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس محبوب ادارے سے کہ جس کے لئے آپ دعائیں کرتے ہیں جس کے لئے آپ خون پسینے جیسی قیمتی نعمت آپ ان مدرسے کو لا کر کے دیتے ہیں آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگا ہے اللہ نے اس مدرسے کی برکت سے ایک نہیں بلکہ دو دو حافظ قرآن آپ کو عطا کیے ہیں اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے ایک بیٹھٹ کے اندر اللہ کے اس کلام کو سنایا ہے اللہ کے اس مقدس کلام کو انہوں نے ایک بیٹھٹ میں اپنے استازوں کو اور اپنے مدرسے والوں کو اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو یقیناً بیٹھ کر کے سنایا میرے بھائی یہ اس مدرسے کی مقبولیت کی علامت ہے یہ اس مدرسے کی ترقی کی علامت ہے جس مدرسے میں آپ اپنے خون پسینے کا پیسہ عطا کرتے ہیں یہ اس پیسے کی اچھی جگہ لگنے کی علامت ہے کہ ہمارے پیسے سے ہمارے حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں دعا کریں اللہ اس مدرسے کو اور ترقی عطا پرمائیں دعا کریں اللہ اس مدرسے سے اور بھی زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن عطا پرمائیں اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے مکمل پرمائیں میرے بھائی ہمیں گفتگو کرتا چلوں یہ سب کس کا صدقہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے سامنے یہ اللہ کے کلام ہوا لیں یہ حافظ قرآن میرے اور آپ کے سامنے تیار ہو رہے ہیں یہ کس کا کمال ہے یہ کس کا صدقہ ہے آپ یقیناً کہیں گے یہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج انہی کی برکت سے میں اور آپ یہاں جمع ہیں انہی کے سبب سے آج میں نے اور آپ نے یہ محفل سجائی ہے یہ دینی مجلس سجائی ہے اوہ میرے بھائی آج میں اور آپ اتنی محبت سے میری مائے اور بہنیں اتنی عزت سے بیٹھی ہوئی ہیں جانتے ہو وجہ کون ہے وجہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج غریب اور امیر ایک جگہ جمع ہیں آج مالدار اور فقیر ایک جگہ جمع ہیں آج طاقتور اور کمزور ایک جگہ جمع ہیں آج گورہ اور کالہ تمام کے تمام ایک جگہ جمع ہیں یہ کس کا صدقہ ہے یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے ورنہ آقا کے آنے سے پہلے ارے اس زمین کے حالات بدلے ہوئے ہیں اس زمین کے حالات بگڑے ہوئے ہیں آؤ ذرا معلوم کرو اپنے علماء اکرم سے یہ علماء بتلائیں گے کہ آقا کے آنے سے پہلے غریبوں کی کوئی قدر نہیں مظلوموں کی کوئی قدر نہیں بے قصوں کی کوئی قدر نہیں بے سہاراؤں کی کوئی قدر نہیں مظلوموں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں کمزوروں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں یہاں تک کہ جس کی طاقت ہے اسی کی حکومت ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی حکومت ہے جس کے پاس اولادوں میں بےٹے ہیں اسی کی حکومت ہے عورت کی کوئی قدر نہیں مائے بہنوں کی کوئی قدر نہیں دنیا نہیں جانتی کہ ماں کسے کہتے ہیں دنیا نہیں جانتی بہن کسے کہتے ہیں دنیا نہیں جانتی بیٹی کسے کہتے ہیں دنیا نہیں جانتی ارے بہن کسے کہتے ہیں لیکن جیسے ہی میرے اور عام کے آقا اس زمین پر تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے میرے آقا غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں کمزوروں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں مظلوموں کی آواز بنتے ہیں کمزوروں کی آواز بنتے ہیں یہاں تک کہ طاقت والا اگر غلام پر حکومت کرتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا غلاموں کو بیروں کے نیچے سے اٹھاتے ہیں اور آسمانِ ملک کا ستارہ بنا دیتے ہیں یہاں تک کہ میرے آقا عورت کے تعلق سے اعلان کرتے ہیں خبردار اگر یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر یہ تمہاری بہن ہے اگر بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اگر یہ تیری بیٹی ہے اگر یہ اللہ کی رحمت ہے اور اگر یہ تیری بیوی ہے تو یہ تیری شریع کے حیات ہے یہ تیری غلام نہیں ہے یہ تیری جو کی جو کی جنگ ہے یہ کون ہے اور آپ کے آقا ہے ماشاءاللہ یہ کون ہے یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورنہ معلوم کر علماء سے یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے ارے آقا کے آنے سے پہلے اس زمین کا نظام بدلا پڑا ہے اس زمین کا نظام بدلا ہوا ہے لیکن میرے آقا تشریب لاتے ہیں ارے غریبوں کا سہارہ بنتے ہیں کمزوروں کا سہارہ بنتے ہیں غلاموں کو عزت دیتے ہیں ہاں ان کو زمین سے اٹھا کر کے میرے اور آپ کے آقا آسمان کی طرف پلندیوں کی طرف لے کر کے چلتے ہیں لیکن آقا کے آنے سے پہلے یہ نظام نہیں ہے آپ کہیں گے ہم کن سے معلوم کریں آؤ ذرا آپ کو بتلاتا چلو میں اور آپ چلتے ہیں حضرت بلال حمشی کی خدمت میں آؤ میں اور آپ چلتے ہیں اے بلال آپ اللہ کے نبی کے اتنے بڑے عاشق کیسے ہو گئے کہ ان پر جان نچاور کرنے والے ہو گئے ان پر جان لٹانے والے ہو گئے اے بلال اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت بلال فرمائیں گے ایسے محبوب کا کیسے عاشق نہ ہو جاؤ ایسے محبوب کا کیسے عاشق نہ ہو جاؤ ورنہ مکہ والے تو غلاموں پر ظلم کرتے ہیں مکہ والوں تو صرف اپنے پیروں کی جوتین غلاموں کو سمجھتے ہیں لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا آئی زمین پر تشریف لاتے ہیں ہاں معلوم کرو حضرت بلال سے وہ بتلائیں گے کہ میں مکہ کے کسی سردار کا غلام ہوں اور کسی کا کیا میں امیہ ابن خلق کا غلام ہوں ہاں میں ان کی غلامی کے اندر زندگی گزار رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جرا افراد افری کا معاملہ جو ہے جرا بن کر لے شور شرابہ ہو رہا ہے سابنے کا لائٹ جو ہے بن کر دیجئے حضرت کے آنکھ میں لگ رہی ہے حقیقت میں بہت لائٹ آنکھ میں لگ رہی ہے اس لیے میرے بھائی میں بات کیا کہنے چلا اکہ کے آنے سے پہلے ان غلاموں کی کوئی قدر و منزلت نہیں غریبوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں حضرت بلال سے معلوم کریں اے بلال آپ نبی کے اتنے بڑے عاشق کیسے ہو گئے آپ نبی کے اتنے بڑے دیوانے کیسے ہو گئے تو حضرت بلال فرمائیں گے کون قدر کرتا تھا غلاموں کی کون قدر کرتا تھا ہم جیسے غریبوں کی ارے ارے ہمارے غلام تو ہم پر ظلم کرتے تھے اور صبح سے لے کر شام تک ظلم کی چکی ہمارے اوپر پیسا کرتے تھے لہذا ایک مرتبہ بلال بتلاتے ہیں کہ میں اپنے مکہ کے ایک سردار کا غلام ہوں لہذا وہ سردار مجھ پر ظلم کرتا ہے مجھے ستو پیسنے کے لیے کہتا ہے میں روزانہ چکی سے ستو پیستا ہوں لہذا رات کے اندھیرہ ہو جاتا مجھے سکون میں ملتا میرا بدن تھک کر کے چور ہو جاتا لیکن مجھے سکون نہ ملتا او اللہ کے نیک بندوں سنو کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ستو پیستے ہوئے میرے بدن کو بخار آ گیا میرا بدن کب کپانے لگا چنانچہ میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں اور جا کر کہتا ہوں اے میرے سردار مجھے ذرا سی اجازت دے دیجئے تاکہ میں سکون حاصل کرلوں میرے بدن کو بخار نکل جائے میرے بدن کو سکون مل جائے وہ بلال سے کہتا ہے یہاں غلاموں کو کوئی سکون نہیں ہے غلاموں کے عزت یہاں جانوروں سے زیادہ نہیں ہے لہذا آپ اپنے کام کے اندر لگ جائیں چنانچہ حضرت بلال اپنے کام کے اندر لگ جاتے ہیں ہاں ایسے وقت میں بلال کہتے ہیں کہ میں چکی پیس رہا ہوں میں ستو پیس رہا ہوں چنانچہ میرا بدن کپ کپا رہا ہے میں بخار کی وجہ سے کپ کپا رہا ہوں لیکن میرا کوئی خیال کرنے والا نہیں مجھ سے کوئی آ کر کے معلوم کرنے والا نہیں ہاں کوئی پرسان حال نہیں کوئی ہمدرد اور غم خار نہیں ایسے وقت میں میرے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک نورانی چہرہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے وہ نورانی چہرہ جب مجھے روتے ہوئے دیکھتا ہے میری آنکھوں کے آنسو کو دیکھتا ہے ہاں وہ نورانی چہرہ میرے قریب آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اوہ اللہ کے بندے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے اس طرح تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیرے آنکھوں میں آنسووں کی وجہ کیا ہے تو آخر رو کیوں رہا ہے چنانچہ حضرت بلال مرماتے ہیں میں نے کہا کون ہے جو غلاموں کی ہمدردی کرنے آیا کون ہے جو اس عرب کی سرزمین پر غلاموں کا خیال کرنے والا آیا ارے یہاں تو غلاموں کو صرف اپنے پیروں کی جوچی سمجھ جاتا ہے پیروں کی دھول سمجھ جاتا ہے یہ کون ہے جو میرا خیال کرنے آیا وہ نورانی چہرے والے کہتے ہیں ارے اللہ کے بندے بتا تو سہی تیری پریشانی کیا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا میرے بدن کو بخار ہے میرا بدن کپ کپ آ رہا ہے مجھے سردی لگی ہوئی ہے میرے مالک نے مجھے سبتو پیسنے کے لیے کہا ہے وہ نورانی چہرے والے کہتے ہیں اوہ اللہ کے بندے ہاں دودھ لا کر کے دیتے ہیں دوائی لا کر کے دیتے ہیں اور پھر دودھ اور دوائی کے بعد برماتے ہیں جاؤ جا کر کے آرام کرو بلال کہتے ہیں اگر میں آرام کروں گا تو یہ سبتو کون پیسے گا چنانچہ وہ نورانی چہرے کہتے ہیں جا تو آرام تو کر تیرے سبتو میں پیسوں گا چنانچہ ہاں حضرت بلال جا کر کے آرام کرنے لگتے ہیں ہاں وہ نورانی چہرے والے ستو کو پیسنے لگتے ہیں بلال کہتے ہیں ایک دن ہو گیا دو دن ہو گئے یہاں تک کہ میرے بدن کو سکون مل گیا میں گھر کے اندر سے نکل کر کے آیا اور کہا اوہ اللہ کے بندے تم جا سکتے ہو لیکن جاتے ہوئے اپنا نام تو بتلا جو غلاموں کی اتنی ہمدردی کر رہا ہو کہا میں کوئی اور نہیں ہوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ کون تھے جو پوری رات غلام کی طرف سے ستو پیس رہے تھے میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا بھائی ایسا تو نہیں کہ میں جلدی جلدی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس لئے آپ بتا دیں اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں اپنی آواز کو اور آہستہ کر دوں اپنی زبان کو اور ہلکہ کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ آ جائے بات سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائی ذرا سنتے چلے جائیں حضرت بلال فرماتے ہیں ایسے محبوب کا کیوں نہ عاشق ہو جاؤں کہ جنہوں نے ہم غلاموں کا خیال کیا جنہوں نے ہمیں زمین سے اٹھایا اور عزتوں کی طرف لے کر کے چلے گئے کیسی عزت فرمائی حضرت بلال حبشی کی کیسی عزت فرمائی آؤ سنو کیونکہ میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر آنے کے بعد ہی اعلان کر چکے تھے اے زمین کے لوگوں سن لو تم تمام کے تمام انسان برابر ہو کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے کوئی گورا اور کالا نہیں ہے بلکہ اس شریعت متحرہ کا آج سے پیسلہ ہوگا کہ تم تمام کے تمام انسان برابر ہو اور یہ قرآن کا بھی پیسلہ آ چکا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بھی حکم آ چکا ہے کیا فرمایا ہے میرے اور آپ کے اللہ نے اور لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے یہ جو تمہارے قبیلیں ہیں یہ جو تمہارے خاندان ہیں ارے یہ صرف ہی تمہارے تعارق کے لیے ہیں ہاں پڑائی کے لیے نہیں تکبر کے لیے نہیں بڑا اور چھوٹا بننے کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف تمہاری پہچاندان کے لیے ہیں ہاں اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو اللہ تمہاری عزت کرنے لگے اللہ کے نزدی تم مکرم ہو جاؤ تم اکرام والے ہو جاؤ تم بڑے بن جاؤ اس کا طریقہ صرف ایک ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہے جو سب سے زیادہ کس سے درنے والا ہے اللہ سے درنے والا ہے اللہ سے درنے والا گورا ہے یا کالا اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں مالدار ہے یا غریب ہے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں اللہ سے درنے والا عرب کا رہنے والا ہے یا عجم کا اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں طاقتور ہے یا کمزور ہے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہاں میرے بھائی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے اگر عزت چاہتے ہو تو صرف اور صرف اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک مکرم ہو جائیں اللہ کے نزدیک عزت والے ہو جائیں تو تمہیں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنی ہوگی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو عزت عطا کرے گا اور جو اللہ سے نہ ڈرے گا اللہ اسے زلیل کرے گا اللہ اسے رسوہ کرے گا اس دنیا کے اندر بھی زلیل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی زلیل کرے گا لہذا جو بھائی یہ جاہے کہ اللہ کے نزدیک اکرام ہو جائے اللہ کے نزدیک مکرم بن جاؤں تو آؤ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤں آؤ اللہ کی ماننے والے ہو جاؤں آؤ اللہ کو اپنا بنا لو آؤ اللہ کے بن کر کے ہو جاؤں اس زندگی کو اللہ سے ڈر کر کے گزارو یہ نہ دیکھو ہماری برادری کیا ہے اللہ کے نزدیک عزتدار رہو گے یہ نہ دیکھو کالے کلوٹے ہیں اللہ ہماری عزت کیسے کرے گا نہ میرے بھائی ارے وہ حضرت بلال کی عزت کیسے کرتا ہے آؤ سنو تو سہی وہ کتنے کالے کلوٹے ہیں ہمشا کے رہنے والے ہیں خاندان کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہمشا سے بھاگ کر کے آئے ہیں اللہ کے نبی کے عاشق ہو گئے کیسے عزت فرمائی آؤ تمہیں بتلاتا چلو کیسے عزت فرمائی حضرت بلال ہمشی کی آپ فرماتے ہیں جب میرے اور آپ کے آقا مکت المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور میرے آقا کی زمان پر یہ الفاظ ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَقَبَدْ حَمْ مُبِينَا ہاں یہ گئے ترانہ گنگناتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا مکت المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں آپ کعبے کے قریب پہنچتے ہیں آپ کعبے کے پاس جاتے ہیں ہاں کعبے پر جا کر کے جہاں تین سو ساٹھ مترک کے ہوئے ہیں میرے اور آپ کے آقا ایک چھڑی کو پکڑتے ہیں اور بدھ کو لگاتے ہیں اعلان کرتے ہیں جا الحق وزاق الباطل اِنَّا الباطل اکانا زہوکا میرے اور آپ کے آقا ایک بدھ کو چھڑی لگاتے ہیں فرماتے ہیں جا الحق وزاق الباطل اِنَّا الباطل اکانا زہوکا ہاں حق آ گیا ہے باطل کو جانا پڑے گا باطل جانے کی چیز ہے بدھ کو ہاتھ لگاتے ہیں زمین پر گرتا ہے پھر چھڑی لگاتے ہیں زمین پر گرتا ہے یہاں تک کہ ہم میرے اور آپ کے آقا یہ فرماتے ہیں اوہ لوگو عرب کی سرزمین پر اعلان کر دو کہ اب غیر اللہ کی حکومت ختم ہے آج سے اللہ کی حکومت شروع ہوگی آج سے کس کی حکومت شروع ہوگی اللہ کی حکومت شروع ہوگی کیا ہے اللہ کی حکومت کیا ہے میرے اللہ کی حکومت آؤ ذرا سنو او اللہ کے نیک بندوں اوہ سنو اللہ کے دینداروں اوہ سنو اللہ کے پیاروں کیا ہے اللہ کی حکومت غریب اور امیر پرابر ہوں گے کیا ہے اللہ کی حکومت ہاں مظلوموں کی آواز اٹھائی جائے گی کیا ہے اللہ کی حکومت جو بسماندہ طبقات ہیں ان کے حقوق انہیں دیے جائیں گے جو غریب مظلوم کسان یا اسی طریقے سے کوئی طبع کچلے لوگ ہیں ان تمام کے حقوق دیے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ماندار غریبوں پر حکومت کریں طاقتور کمزوروں پر حکومت کریں ہاں طاقت والا کمزوروں پر حکومت کریں آقا غلام پر حکومت کریں نہیں اللہ کی حکومت میں سب کے سب برابر ہیں اللہ کی حکومت کا نظام سب کے سب برابر ہیں ہاں اگر چوری کوئی کرے گا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا زنا کرے گا اس پر کونے برسائے جائیں گے شادی شدہ زینہ کرے گا پتھروں سے مار مار کر کے حلا کر دیا جائے گا اگر شراب پیے گا تو کونے برسائے جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مالگار کچھ رشوت دے کر کے بچ جائیں گے طاقتور اپنی طاقت کی چمک دکھا کر کے بچ جائیں گے نہیں بلکہ اللہ کی حکومت کا نظام یہ ہوگا کہ اگر اس میں کوئی رشوت دے گا یا کوئی رشوت کو لے گا تو آقاں میرے اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں الراشی والمرتشی قلاہما بنار کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے دونوں کے دونوں کہاں ہوں گے جہنم کے اندر ہوں گے جو رشوت دے گا وہ بھی جہنم میں جو رشوت لے گا وہ بھی جہنم میں ایسا اللہ کی حکومت میں نہیں ہوگا کہ مالدار اپنے پیسے کے ذریعے سے بچ جائے گا طاقتور اپنی طاقت کے ذریعے سے بچ جائے گا یہ اللہ کی حکومت میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی حکومت میں تمام کے تمام لوگوں کو برابر کا حق دیا جائے گا برابر کے ساتھ انصاف کیا جائے گا لہذا یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب اللہ کی حکومت میں ایسا نہیں کہ جس کو سردار بنا دیا گیا جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا وہ اپنے اچھے بنگلے بنائے گا وہ اچھی اپنی گاڑیاں خریدے گا وہ اپنے اچھے ہاں پیسوں کے ذریعے سے کپڑے اور چوتے پہنے گا نہ نہ بلکہ اللہ کے حکومت میں یہ اعلان ہے جو قوم کا سردار ہوگا وہ ان کا خادم ہوگا وہ ان کا خدمت کرنے والا ہوگا اس لئے تو فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے سید القوم خادموں قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے قوم کا ذمہ دار ان کا خادم ہوتا ہے آج ذرا حالات دیں گے مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا اگر ہم ذمہ دار بنتے ہیں ہمارے بنگلے اچھے بننے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس مہنگی گاڑیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا اگر ہم ذمہ دار بن جاتے ہیں غریبوں کا خیال نہیں کرتے کمزوروں کا خیال نہیں کرتے لیکن میرے اور آپ کے آقا ہاں جب تشریف لائے ہیں سب سے پہلے غریبوں کو سینے سے لگایا حضرت ابو بکر صدیقہ ہیں جب ذمہ دار بنائے گئے سب سے پہلے غریبوں کو ان کے حقوق پہنچائے جب حضرت عمر ابن خطاب ذمہ دار بنے ہیں ہاں راتوں کو اٹھ کر کے گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں گلیوں کے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں ارے میری ریایوں میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھیئے کہ راتوں کو اٹھ کر کے روتے ہیں اور بچوں کی طرح سسکیاں لیتے ہیں اور بچوں کی طرح روتے ہیں لہذا ان کی محترمہ معلوم کرتی ہیں اے عمر ابن خطاب یہ راتوں کو اٹھ کر کے اس قدر کیوں روتے ہو راتوں کو اٹھ کر کے ایسے کیوں روتے ہو تحضرت عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے اے اللہ کی نیک بندی سن لیں مجھے اللہ نے ذمہ دار بنایا مجھے اللہ نے حاکم بنایا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دریائے تجلہ کے کنارے پر اگر کتا بھی پیاسا مر گیا کہیں اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے اے عمر یہ کتا کیوں پیاسا مارا تم نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا یہ ہے اللہ کی حکومت اللہ کی حکومت بڑا بنانے کے لیے نہیں اللہ کی حکومت اچھے بنگلے بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی حکومت یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی ذمہ دار بنتا ہے اگر ان میں کوئی سردار بنتا ہے تو وہ ان کا سب سے بڑا خادم ہوتا ہے وہ ان کا سب سے بڑا خدمت کرنے والا ہوتا ہے اوہ لوگوں سنو اوہ اللہ کے نیک بندوں سنو کیسا خدمتگار بنتا ہے آؤ معلوم کرو حضرت عمر ابن خطاب مجھے بتلائیں گے وہ اپنی زندگی سے مجھے اور آپ کو دکھائیں گے کہ قوم کا سردار کس طریقے سے ان کا خادم ہونا چاہیے قوم کا سردار کس طریقے سے ان کا ذمہ دار ہونا چاہیے ہاں حضرت عمر کا دور خلافت ہے حضرت عمر گھر سے نکل کر کے ہاں اپنی ریایہ کو دیکھتے ہیں اپنے کمزور طبقات کو دیکھتے ہیں ہاں گھر سے نکلتے ہیں گشت کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑی اممہ گھر سے باہر بیٹھی ہوئی ہے آپ اس بوڑی اممہ کے پاس جاتے ہیں وہ بوڑی اممہ غصے میں حضرت عمر کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ میں بھوکی ہوں میری بھوک کا کسی کو خیال نہیں میں بیاسی ہوں حضرت عمر اممہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور پرماتے اممہ کیا ہوا کہا کہ میں بھوکی ہوں لیکن ذمہ داروں کو کوئی خیال نہیں میں پیاسی ہوں لیکن سردار کو کوئی خیال نہیں حضرت عمر پرماتے ہیں اممہ اممہ ہو سکتا ہے عمر کو تمہارے بارے میں معلوم نہ ہو کیا فرمایا تھا اممہ نے جب عمر کو میری بھوک کے بارے میں معلوم نہیں تو اس کو ذمہ دار بننے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اس کو ذمہ داری سے ہٹ جانا چاہیے اس کو ذمہ داری سے معذول ہو جانا چاہیے لہذا کیا پرماتے ہیں اممہ کہ اگر عمر کو میری بھوک اور پیاس کے بارے میں معلوم نہیں تو ذمہ داری سے الگ ہو جانا چاہیے ذمہ داری سے ہٹ جانا چاہیے حضرت عمر برماتے اممہ کیا ضرورت ہے کہا کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے اور برماتی ہیں اوہ اللہ کے بندے سن لیں کل قیامت کا میدان ہوگا میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی اور میں کل قیامت کے میدان میں عمر کے دامن کو پکڑ لوں گی اور پکڑ کر کے کہوں گی اللہ یہ تو نے ذمہ دار بنایا تھا لیکن اسے غریبوں کا کوئی خیال نہیں تھا کمزوروں کو کوئی خیال نہیں تھا کیونکہ بڑھیاں نہیں جانتی کہ جس سے گفتگو کر رہی ہے وہی عمر ابن خطاب ہیں اس کو معلوم نہیں ہیں اس لئے وہ کہہ رہی ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں میں عمر کے دامن کو پکڑ لوں گی میں عمر کو پکڑ لوں گی لہذا حضرت عمر قرماتے اللہ کی بندی ذرا ٹہر جاؤ چنانچہ حضرت عمر بیت المال کی طرف جاتے ہیں بیت المال میں جاتے ہیں اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں ذرا کھانے کی چیزیں ایک بوری کے اندر بھر دیں چنانچہ وہ غلام تمام کی تمام کھانے کی چیزیں ایک بوری کے اندر بھر دیتا ہیں اور بھر کر کے کہتے ہیں کیا کرنا ہے حضرت عمر برماتے ہیں اوہ اللہ کے بندے اس بوری کو میرے بدد پر رکھ دیں چنانچہ وہ غلام کہتا ہیں اے عمر ابن خطاب یہ آپ اپنے اوپر کیوں رکھوا رہے ہیں غلام حاضر ہے یہ بوجھ اٹھانے کے لئے غلام تیار ہے حضرت عمر برماتے ہیں اوہ اللہ کے بندے خاموش ہو جا کیا میرا بوجھ کل قیامت کے میدان میں بھی اٹھا لے گا کہ جس کے لئے قرآن کہتا ہے وَلَا تَذِيرُوا وَعْزِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا کہ وہاں کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا وہاں تمام کے تمام گناہگاروں کو تمام کے تمام لوگوں کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حضرت عمر برماتے ہیں اے غلام اگر تم وہاں میرا بوجھ اٹھا لے تو یہاں بھی اٹھا لے کہا کہ وہاں کون اٹھا سکتا ہے تو پھر حضرت عمر برماتے ہیں تو یہ بوجھ میری بدن پر لاتے یہ کس کے بدن پر لاتے میری بدن پر لاتے حضرت عمر اپنے بدن پر اس سامان کو رکھواتے ہیں امہ کے پاس جاتے ہیں جا کر کے کھانا وغیرہ تیار کر کے اممہ کو کھانا کھلاتے ہیں لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک اور صحابی کا وہاں سے گزر ہوا چنانچہ دیکھتے ہیں امیر المؤمنین کھانا بنا کر کے ایک بڑھی اممہ کو کھلا رہے ہیں چنانچہ حضرت علی آواز لگاتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اتنی آواز سنتی بڑھیاں کاف جاتی ہیں ارے جو تیرے لیے کھانا لے کر کے آیا جو تیرے لیے کھانا بنا رہا ہے وہ کوئی عمر نہیں وہ تو اس وقت کا امیر المؤمنین ہیں کاف جاتی ہے لیکن حضرت عمر برماتے ہیں اممہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ بتاؤ تم نے عمر کو کیسا پایا کہا کہ اللہ ہمیں عمر سے جدہ نہ کرے اممہ لکھ کر کے دے دو کہ کل قیامت میں تم عمر کے دامن کو نہیں پکڑو گی یہ ہے اللہ کی حکومت کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے قوم کا سردار ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے قوم کا سردار بڑا نہیں ہوتا قوم کا سردار اونچی جگہ بیٹھنے والا نہیں ہوتا بلکہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے میں بات یہ لے کر کے چلا کہ حضرت بلال حبشی میرے اور آپ کے آقا مکت المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ اعلان کرتے ہوئے اتنا پتہ نہ لکب اتم مبینہ لہذا میرے اور آپ کے آقا قعبے کے قریب پہنچتے ہیں کہ آج اللہ کی حکومت آئے گی آج غیر اللہ کی حکومت ختم ہوگی آج سے تمام کے تمام لوگوں کو برابر کا حق دیا جائے گا یہ آواز کون لگائے گا یہ اعلان کون کرے گا کہ آج سے اللہ کی حکومت شروع ہو رہی ہے کون ہے آواز لگانے والا تو میرے اور آپ کے آقا کی نظریں حضرت ابو بکر پر پڑتی ہیں حضرت عمر پر پڑتی ہیں حضرت عثمان و حیدر پر پڑتی ہیں لیکن میرے اور آپ کی نظریں جب حضرت بلال پر پڑتی ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں بلال سب سے نکل کر کے آ جاؤ آؤں قعبے کی چھت پر چڑھ کر کے آزان دے دو حضرت بلال جوتیاں اتارنے لگتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں بلال یہ قعبہ تیری جوتیوں سے افزل نہیں ہے اے بلال جوتیوں سمیت قعبے پر چڑھ جاؤ حضرت بلال ہاں ہائٹ کم ہے چڑھا نہیں جاتا میرے آقا اپنے کندوں کو پیش کر دیتے ہیں بلال میرے کندوں پر چڑھو اور قعبے پر چڑھ کر اللہ کا نام بلد کر دھو آج مکہ کے بڑے بڑے چودری یہ منظر دیکھ کر کے اپنے آپ میں زلت محسوس کر رہے تھے کہ غلاموں کو قعبے کی چھت پر چڑھایا جا رہا ہے غلاموں سے اعلان کرایا جا رہا ہے لیکن ان کو معلوم نہیں میرے آقا کے آقا اور ان کی شریعت میں غلام اور سردار سب کے سب پرابر ہیں اس لیے میرے بھائی آقا کے آنے سے پہلے اس زمین کا نظام بدلا ہوا ہے اس زمین کا نظام بگڑا ہوا ہے اور میری ماں بہنوں سنو آج میری ماں بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں میں ان سے گبتگو کرنے چلا آقا کے آنے سے پہلے عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی ماں بہنوں کی کوئی قدر نہیں تھی لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اعلان کرتے ہیں خبردار اگر یہ عورت تمہاری ماں ہیں تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر یہ عورت تمہاری بہن ہے اور بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے اس کے اوپر جنت واجب کر دی جاتی ہے ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ہاں وہ اپنی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے وہ اپنی بیٹی کو زلت کی چیز نہ سمجھے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں آقا کے آنے سے پہلے ان بیٹیوں کے پیدا ہونے کو زلت کی چیز سمجھا جاتا تھا آقا کے آنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا تھا وہ اپنے آنکھ کو چھپاتا پھرتا تھا لیکن جیسے ہی میرے آقا تشریف لائے اعلان کر دیا او لوگو سن لو اگر کسی کے یہاں چار بیٹیاں ہیں اے وہ چاروں بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے ان کے نکاح کرا دیتا ہے کل جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں یہ بیٹیاں زلت کی چیز نہیں ہیں یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں یہ بیٹیاں اللہ کا بھیجا ہوا انعام ہیں کیونکہ اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے جب کسی بندی سے خوش ہوتا ہے تو اللہ ان کے گھر کے اندر بیٹیوں کو بھیجتا ہے ان کے گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ان کے گھروں میں بیٹیوں کی ہاں پیدائش کرتا ہے اس لئے آقا کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زلت کی چیز سمجھا جانتا بیٹیوں کو ہاں اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو وہ اسے زندہ ہی تب نہ دیا کرتا تھا وہ اسے زندہ ہی ترگوار کر دیا کرتا تھا لیکن میرے آقا آئے اور برمایا خبردار یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں بیٹے اللہ کی نعمت ہیں لیکن بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں میرے آقا کے آنے سے پہلے بیوی کی کوئی قدر نہیں بیوی کو صرف پیروں کی جوتی سمجھا جاتا بیوی اگر مہواری سے ہو جاتی تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا کہ جب تک تم پاک اور ساپ نہ ہو جاؤ تب تک تمہیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں لیکن میرے آقا تشریف لائے فرمایا یہ عورت تمہارے پیر کی جوتی نہیں بلکہ تمہارے دل کے قریب رکھی جانے والی چیز ہے یہ تمہاری شریف کے حیات ہے یہ تمہاری معین ہے یہ تمہاری مشیر ہے یہ تمہاری دوست ہے ہاں یہ تمہاری غلام نہیں ہے یہ تمہاری پیروں کی جوتی نہیں ہے ورنہ آقا کے آنے سے پہلے عورت کی قدر کیا ہوتی ہے یہ دنیا نہیں جانتی لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں اگر یہ عورت تمہاری ماں ہیں تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہیں اور فرماتے تھے کاش میرے بھی ماں ہوتی اور میں میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز لگاتی بیٹا محمد تو میں اپنی ماں کی آواز سن کر اپنی نیت کو توڑ دیا کرتا اور کہتا اممہ میں حاضر اممہ بتلائیے کیا حکم ہے میں اپنی ماں کے لیے نماز کی نیت توڑ دیتا کیا فرماتے تھے میرے آقا اگر کسی کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب روزانہ چاہیے آؤ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لیں آؤ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھ لیں اگر کوئی بندہ دن میں اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظروں سے دیکھ لیں اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے آقا کے آنے سے پہلے یہ کوئی قدر و منزلت نہیں لیکن میرے آقا کے آنے کے بعد اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھ لیں تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو دن میں پچاس مرتبہ دیکھیں تو آقا فرماتے ہیں ارے اللہ کے تصورات تم سے برکر ہیں تم تو کہتے ہو پچاس مرتبہ اگر دن میں ایک ہزار مرتبہ بھی دیکھو گے محبت کی نظروں سے دیکھو گے اللہ تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا ارے کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لے کس کو دیکھ لے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا رزا ربی بی رزا الوالد وسخت الربی بی سخت الوالد کہ جس کے ماں باپ راضی ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی اور جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا اللہ بھی ناراض ہے میرے بھائی آقا کے آنے سے پہلے یہ ماں کی کیا قدر ہوتی ہیں دنیا نہیں جانتی لیکن میرے آقا تشریف بلاتے ہیں ماں کی قدر بیان مرما رہے ہیں اور فرماتے تھے جب کبھی جہاد کی سفے لگ جایا کرتی اور کوئی صحابی ایسا آ کر کے کڑا ہو جاتا جس کی ماں کو اس کی ضرورت تھی جس کے باپ کو اس کی ضرورت ہوتی تو آپ جہاد کی سفوں سے اس کو نکال دیا کرتے اور نکال کر کے کہتے جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو یہی تمہارا بڑا جہاد ہے جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو یہی تمہارا بڑا جہاد ہے لہذا میرے اور آپ کے آقا ہاں سفوں سے نکال دیا کرتے اگر کسی کو کسی کی ماں کی خدمت کی ضرورت ہوتی تو آپ کو فرما دیا کرتے او میرے صحابی سب سے نکل جاؤ اور نکل کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو اللہ تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب دے گا اپنے باپ کے خدمت کرو اللہ تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب دے گا او میرے بھائی آقا کے آنے سے پہلے اس طرح کی کوئی قدر و منزلت نہیں لیکن میرے آقا آئے ہیں معلوم کرو حضرت اویس قرنی سے کون ہے حضرت اویس کون ہے اللہ کے نیک بندے یہ علماء بتلائیں گے ارے وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس دنیا کے اندر آ چکے تھے آہ اللہ کے نبی کے وقت میں وہ ایمان قبول کر چکے تھے لیکن میرے آقا ہاں میرے آقا کے پاس آتے ہیں اگر وہ ایسے کرنی ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے ایک ہلکی سی گھڑی ایک ہلکی سی جھلک بھی اگر وہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے تو صحابی بن جاتے کیا بن جاتے صحابی بن جاتے لیکن نہ دیکھ سکے ایک مرتبہ آئے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور میرے اور آپ کے آقا اس وقت میں مدینے میں موجود نہیں تھے آ کر کے فرماتے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا لیکن اللہ کے نبی زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا کیونکہ میری ماں بیمار ہیں میری ماں کو میری خدمت کی ضرورت ہے کیا فرمایا تھا میرے آقا نے اویس جاؤ اپنی ماں کی جا کر کے خدمت کرو تمہیں مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھے دیکھنے پر اتنا سواب نہیں جتنا اپنی ماں کی خدمت پر تمہیں سواب ملے گا جاؤ تم جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو جنانچہ میرے اور آپ کے آقا کے یہاں سے حضرت اویس اپنے یہاں لوٹ آتے ہیں لیکن جب میرے اور آپ کے آقا تشریف بلاتے ہیں حضرت عمر کو بلاتے ہیں اور بڑے سارے صحابہ کو بلاتے ہیں اور اپنی قمیس اتار کر کے دیتے ہیں حضرت عمر سے فرماتے ہیں اے عمر لو یہ میری قمیس ہیں تمہارے زمانے میں جب تمہارا دور خلافت ہوگا ہاں ایک اویس نام کا آئے گا جب وہ تمہارے دور خلافت میں آ جائے تو یہ میری قمیس اس اویس کو دے دینا اور اس قمیس کو دے کر کے کہنا کہ وہ میری امت کے لئے دعائے مقمیرت کرے وہ میری امت کے لئے دعائے مقمیرت کرے حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت آیا جب بھی حج کرنے کے لوگ آتے ہیں تو حضرت عمر اعلان کیا کرتے تھے ارے کوئی اویس آیا ہے کوئی اویس نام کا اللہ کا نیک بندہ قرن سے آیا ہے چنانچہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے حضرت عمر ہر سال کس کا اعلان لگاتے ہیں ایک مرتبہ قرن سے ایک قبیلہ آیا اور آ کر کے حج کرتا ہے حضرت عمر ان کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں کیا تمہارے ساتھ اویس بھی آئے ہیں کیا تمہارے ساتھ اویس بھی آئے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں ارے تمہیں اویس کی کیا ضرورت پڑ گئی تم کہاں اویس کو ہاں وہ تو کہیں بکریاں چرا رہا ہوگا وہ تو کہیں اونٹ چرا رہا ہوگا چنانچہ حضرت عمر حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک بیچارہ غریب سا اللہ کا نیک بندہ اونٹوں کو چرا رہا ہے چنانچہ آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے وہ ابھی حالتِ نماز میں ہیں چنانچہ ان کے پاس پہنچتے ہیں جیسے وہ سلام پھیرتے ہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں لو یہ قمیس ہے اللہ کے نبی کی ہے انہوں نے آپ کو دینے کے لیے کہا ہے اور کہا تھا کہ اویس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں حضرتِ اویس اس قمیس کو لیتے ہیں زمین پر بچھا دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دیجئے آواز آتی ہے ہم نے اتنی امت کو بخش دیا روایت کے اندر آتا ہے حضرتِ اویس کہتے ہیں اور بخش دیجئے آواز آتی ہے اتنی امت کو اور بخش دیا گیا پھر آواز آتی ہے اے اللہ اور بخش دیجئے آواز آتی ہے اور بخش دیا گیا جب کاکنی دیر ہو جاتی ہے حضرتِ عمر ابن خطاب اشارہ کر دیتے ہیں اویس سر کو اٹھا لو حضرتِ اویس سر اٹھا کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اگر تو آج میرا سر نہ اٹھا تھا ربِ کعبہ کی قسم آج میرے محبوب کی پوری امت ججد کی حقدار ہو جاتی ہے سبحان اللہ آج میرے محبوب کی امت تمام کی تمام جنت کی حقدار ہو جاتی اس لئے میرے بھائی یہ درجہ اویس کو کیسے ملا یہ درجہ اللہ کے ان نیک بندے کو کیسے ملا علماء فرماتے ہیں صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کس کی خدمت کی وجہ سے ماں کی اوہ نوجوانوں نہیں سنتے اوہ نوجوانوں نیند آ رہی ہے اوہ سنو اللہ کے نیک بندوں یہ کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے ماں یہ کتنا بڑا اولی بنا دیتی ہے ماں اگر تم چاہو کہ ہم اللہ کے بھلی بن جائیں اگر تم چاہو کہ ہم اللہ کے نظروں میں بڑے ہو جائیں آؤ اپنی ماں سے دعائیں کیایا کرو اپنے والدوں سے دعا کر آیا کرو ارے تمہارے گھر میں سب سے بڑے والی تمہارے ماں باپ ہیں تمہارے سب سے بڑے والی اگر کوئی ہیں تو تمہارے ماں باپ ہیں اس لئے میرے آقا نے آ کر کے بتلایا کہ یہ ماں کیا ہوتی ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہیں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں جنت کو کمالوں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں جنت میں جانے کا حق دار بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کریں وہ اپنے ماں کی آ کر کے آنسوں کو پوچھیں آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا اگر میرا اور آپ کا نکاح ہو جاتا ہے گھر میں دلہن آ جاتی ہے تو سب سے پہلے میں اور آپ اپنے باپ کو اپنے سامنے سے ہٹاتے ہیں پھر اپنی ماں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو خیال نہیں کرتے ہیں اپنی بیوی کا خیال کرنے لگتے ہیں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو جب مجھ پر ہاں چلنا نہیں آتا تھا اس وقت چلنا سکھانے والی میری ماں تھی ہاں مجھ پر کھانا نہیں آتا مجھے کھانا کھلانا سکھانے والی ارے میری ماں تھی جب دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں تھا میرے ہاتھ تو پکڑ کر کے مجھے چلانے والی میری ماں تھی ارے کبھی سردی ہوتی تو مجھے لپیٹ کر کے لٹانے والی ارے میری ماں تھی کبھی کبھی میں اس تنجہ کر کر کے اپنے بسترے کو بھیگو دیا کرتا اس بھیگے ہوئے پر خود لیٹ جاتی اور مجھے سوکے ہوئے میں لٹانے والی کوئی اور نہیں میری ماں تھی اور جب کبھی گرمی کی شدت ہو جاتی ہاں اس گرمی میں پنکے سے ہوا کرنے والی کوئی اور نہیں میری ماں تھی یہاں تک کہ میرے بھائی اگر کھانے کی کوئی چیز آتی میری ماں کو بھی بھوک لگ رہی ہوتی میرے باپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوتی لیکن اپنی بھوک کو قربان کر کے مجھے کھانا کھلانے والی مار ہو جاتا اگر میں اگر میں راتوں کو بخار مجھے آ جاتا تو پوری رات مجھے اپنی گود میں بٹھا کر کے پوری رات جاگنے والی کوئی اور نہیں میری ماں تھی کوئی اور نہیں تھی آجنوں جوانوں کیا ہو گیا کہ ذرا سا نکاح ہوا بیوی گھر کے اندر آئی اپنی ماں کو ہی چھوڑ کر کے چل دیئے اپنے باپ کو ہی اپنے آپ سے جدا کر دیا کون سا باپ جو صرف تمہارے لیے محنت کر کے جس کے سر کے بال بالکل سفید پڑ گئے ہو جس کے چہرے کی داڑی بالکل سفید ہو گئی ہو جو نہ دھوپ کی شدت دیکھتا ہے نہ اسی طریقے سے جو یہ تھنڈ پڑ رہی تھی اس کے اندر پڑنے والی نہ اوس کو دیکھتا ہے صرف گھر سے نکلتا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ لے کر کے آؤں گا میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کما کر کے لاؤں گا لیکن یہ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوا فوراں اپنی ماں کو بھول گیا فوراں اپنے باپ کو بھول گیا ذرا سا نکاح کیا ہو گیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چل دیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے روانہ ہو گیا اور میرے بھائی یہ کس سے سیکھا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا کس سے سیکھا اپنی ماں کی دعائیں کیوں نہیں لیتے آج کہتے ہم ناکام ہو گئے آج کہتے ہم برباد ہو گئے اپنی ماں کی دعائیں کیوں نہیں لیتے اپنے باپ کی دعائیں کیوں نہیں لیتے معلوم کرو رابیوں سے وہ بتلائیں گے حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی زمین پر قرآن کریم پڑھتے تھے اللہ ان کا قرآن جنت والوں کو سنواتا تھا جانتے ہو وجہ کیا تھی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے سبحان اللہ اسی لئے تو فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ ایک زمانہ آئے گا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے باپ کی نہیں اپنے دوست کی سنیں گے نوجوان اپنے باپ کا کہنا نہیں مانے گا اپنے دوست کا کہنا زیادہ مانے گا ایک طرف باپ حکم کریں دوسری طرف بیٹا بیٹے کو اس کا دوست اس کو کچھ کہہ دے تو یہ اپنے باپ کے کہنے کو نہیں مانے گا بلکہ اپنے دوست کے کہنے کو مانے گا کیا فرمایا تھا میرے آقا نے اگر تم زمانے میں ایسا دیکھنے لگو تو سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے سبحان اللہ کیا سمجھ لینا قیامت بلکل قریب آ چکی ہے جب جوان اپنے باپ کے کہنے کو نہ مانے اپنے دوست کی بات کو مانے تو کیا فرمایا تھا میرے آقا نے جب کس طریقے سے زمانے میں ہونے لگے تو سمجھ لینا اب بلکل قیامت قریب آ چکی ہے اب اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے جب بیٹی اپنی ماں پر حکم چلانے لگے جب بیٹی اپنی ماں کو اپنا نوکر سمجھنے لگے جب بیٹی اپنی ماں پر حکم چلانے لگے اور اپنی ماں کو زلیل کرنے لگے تو سمجھ لینا اب اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ اب اس دنیا کو ختم کرنے والا ہے اللہ اس دنیا کو مٹانے والا ہے کیونکہ اب باپ کی ناقدری اب ماں کی ناقدری ہونے لگی ہے اس لئے میرے بھائی یہ ماں کیا ہوتی ہیں میرے اور آپ کے اللہ نے درجہ بتایا میرے اور آپ کے محبوب نے درجہ بتایا ورنہ آقا کے آنے سے پہلے اس زمین پر ماں کی قدر نہیں تھی اس زمین پر بہنوں کی کوئی قدر نہیں لیکن میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اوہ لوگو سن لو اوہ لوگو سن لو اگر کوئی بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے وہ نکاح کے بعد بھی اس کی پرورش اور اس کا خیال کرتا ہے اور اس کے لئے کھانے پینے کی اور حدیعے کی چیزیں لے کر کے جاتا ہے ایسے بھائی کے لئے جنت واجب ہو چکی ہے سنگو ہو اوہ اللہ کے نیک بندو ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ اپنی بہنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے لیکن آج بھائی اپنی بہنوں کی خدمتوں سے بھاگتے ہیں اپنی بہنوں سے مو پھیرتے ہیں میرے آقا نے بہن کی خدمت کا ہاں انجام بتلایا ہے بہن کی خدمت کا بدلہ بتلایا ہے میرے اور آپ کے آقا ہاں ان کے کوئی بہن نہیں تھی خالی بیان نہیں بلکہ میرے آقا نے اپنی بہن کی کیا عزت کی ہے آؤ تمہیں بتلا تا چلو علماء موجود ہیں غزوے بنو مستلق کا موقع ہے آپ نے غزوے بنو مستلق کے اندر ہاں ہاں یہ کونسا غزوہ ہے آؤ تمہیں بتلاو اللہ کے نبی نے اس غزوے میں فتح حاصل کی ہے اور علماء برماتے ہیں کہ اس غزوے میں بارہ ہزار بھیڑ بکریاں چھ ہزار اونٹ اور اسی طریقے سے چھ سو آدمی غلام بنا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے تھے بارہ ہزار بھیڑ بکریاں چھ ہزار اونٹ اور اسی طریقے سے چھ سو سے زیادہ غلام اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے تھے اللہ کے نبی کے یہاں لائے گئے اسی مجمع کے اندر ایک بوڑی امہ آتی ہے اور آ کر کہ کہتی ہے صحابہ سے اے صحابہ جانتے ہو جو یہ تمہارا سردار ہے جو یہ تمہارے محمد عربی ہیں جانتے ہو یہ میرے بھائی ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمارے سردار کے تو کوئی بہن نہیں تھی ہمارے سردار کے تو کوئی بہن نہیں تھی آپ کون ہیں جو ہمارے سردار کو اپنا بھائی کہتی ہیں وہ فرماتی ہیں جاؤ اللہ کے نبی کو بلا کر کے لاؤ میں ان کی بہن ہوں چنانچہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ ایک عورت تشریف لائی ہے ایک عورت آئی ہے اور وہ آ کر کے کہتی ہیں کہ محمد میرے بھائی ہے اللہ کے نبی آپ کے کوئی بہن نہیں تھی چنانچہ میرے آقا اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں لا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑی امہ کھڑی ہوئی ہے میرے اور آپ کے آقا ان سے معلوم کرتے ہیں ارے اللہ کی بندی کون ہو وہ اللہ کی بندی کہتی ہیں اے محمد بھول گئے ارے میں تمہاری بہن ہو ارے میں تمہاری بہن ہو بھول گئے اس وقت کو کہ جب تمہارا بچ بنا تھا جب تم بچ بنے کی زندگی گزار رہے تھے اور میں اور تم بکریاں چرانے کے لئے جنگل کے اندر نکل جایا کرتے تھے میں تمہیں جنگل میں لے جا کر اپنی گود میں اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمد ربنا ابقی لنا محمد میں آسمان کی طرف اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی اللہ میرے محمد کو باقی رکھنا اللہ میرے محمد کو پوری دنیا کا سردار بنا دینا اس کی سرداری کو پوری دنیا کے لئے قائم رکھنا اے محمد بھول گئے تم نے بچ بنے میرے کاٹا تھا آج بھی میرے اوپر کاٹنے کا نشان ہے اے محمد بھول گئے میں کوئی اور نہیں میں تمہاری سگی بہن تو نہیں ہوں لیکن میں تمہاری ماں حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی شیمہ ہو لہذا میں تمہاری سگی بہن نہیں ہوں میں تمہاری رضائی بہن ہوں میں تمہاری ہاں رضائی بہن ہوں میرے آخا جب کتنا سنتے ہیں کہ میری بہن دروازے پر آئی ہے آپ اپنے کندے سے کملی کو اتارتے ہیں اس کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری بہن آؤ اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ کیا فرماتے ہیں آؤ اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ چنانچہ وہ کہتی ہیں میری اتنی حیثیت کہاں کہ تمہاری اس کملی پر بیٹھ جاؤ چنانچہ فرماتے ہیں میرے آقا اے میری بہن میں دنیا کے لئے سردار ہوں میں صحابہ کا سردار ہو سکتا ہوں ان کا آقا ان کا محبوب ہوں لیکن میں تیرے لئے تیرا بھائی ہوں لہذا تُن میری اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ جب حضرت حلیمہ اس کملی پر آ کر کے ان کی بیٹی اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں چنانچہ میرے آقا پھر پر ماتے ہیں اے میری بہن تیرے آنے کی وجہ کیا ہیں چنانچہ حضرت شیبہ پر ماتی ہیں اے اللہ کے نبی میں اس لئے آئے ہوں کہ جو تمہارے یہاں غلام قیدی بن کر کے آئے ہیں ان میں میرا شوہر بھی ہے اگر آپ چاہو تو ان کو آزاد کر دو چنانچہ میرے آقا پر ماتے ہیں صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پر ماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا کہتے ہو چنانچہ صحابہ پر ماتے ہیں یا نبی اللہ آپ خود مختار ہیں آپ حکم کر دیجئے چنانچہ میرے آقا حکم پر ماتے ہیں سنو آج میری بہن میرے دروازے پر آئی ہے آج ان کے شوہر کو نہیں بلکہ شوہر کی محبت میں تمام کے تمام غلام آزاد کر دیے جائیں گے تمام کے تمام غلام آزاد کر دیے جائیں گے اس لیے میرے بھائی یہ بہن کا درجہ کون بتلا رہا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا بتلا رہے ہیں کہ اگر بہن زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر تمہارے دروازے پر آ جائے اگر تمہارے گھر پر کے کوئی بھی سوال کرنے کے لیے آ جائے تو بھائی کا حق یہ ہے کہ اپنی بہن کے سوال کو نہ ٹالے اپنی بہن کے سوال کو نہ ختم کریں بلکہ اپنی بہن کے سوال کو پورا کر دیں چاہے بھائی کتنا ہی مالدار ہو جائے چاہے بھائی کتنا ہی بڑا بن جائے لیکن اپنی بہنوں کو نہیں بولنا ہے دعا کریں انشاءاللہ ارادے کریں کہ اپنی ماں کی قدر کریں گے انشاءاللہ اپنی بہن کا خیال کریں گے انشاءاللہ اپنی بہن کا جب ان کا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد بھی اپنی بہنوں کا خیال رکھیں گے اس لئے میرے بھائی میرے آقا کے آنے سے پہلے ان بہنوں کی کوئی قدر نہیں ان مظلوموں کی کوئی قدر نہیں لیکن جیسے ہی میرے آقا آتے ہیں فرماتے ہیں یہ بہن کیا ہوتی ہے اس کا درجہ کیا ہوتا ہے یہ میرے آقا صحابہ کو سمجھا رہے ہیں پھر اس کے بعد پرمایا ہاں یہ بیوی کیا ہوتی ہے آج لوگ اپنی بیویوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں آج ان بیویوں کو یہ لوگ اپنی غلام سمجھتے ہیں لیکن میرے آقا نے کیا پرمایا یہ تمہارے پیروں کی جوتی نہیں ہے یہ تمہاری غلام بھی نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری شریع کے حیات ہے ارے یہ تمہاری دوست ہے یہ تمہاری مشیر ہے اور میرے اور آپ کے آقا اپنی بیویوں سے کس قدر محبت فرماتے تھے کس قدر محبت فرماتے تھے اور لوگوں تمہیں معلوم ہیں میرے آقا نے گیارہ نکاح فرمائے ہیں میرے آقا نے گیارہ نکاح کیے ہیں جانتے ہو گیارہ نکاح کرنے کی وجہ مجھے اور آپ کو سبق دینا تھا کیا سبق دینا تھا کہ اگر تمہاری بیوی تمہاری عمر سے زیادہ آ جائے تو تمہیں محبت حضرت خدیجہ کی طرح کرنی ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو جاتی ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں لیکن میرے آقا کے عمر کتنی ہیں ذرا آپ مجھے بتلاو میرے اور آپ کے محبوب کی عمر پہلے نکاح کے وقت میں پچیس سال ہیں اور حضرت خدیجہ تلکبرہ کی عمر کتنی ہیں چالیس سال ہیں اور کتنی محبت فرماتے تھے کتنی محبت فرماتے تھے سب سے زیادہ بیویوں میں اگر کسی سے محبت فرماتے تھے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ سے محبت فرماتے تھے ہاں کیا فرماتی ہیں حضرت آئیشہ کہ جب حضرت خدیجہ تلکبرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو میرے آقا کبھی کبھی جانور زبا کیا کرتے تھے اور جانور زبا کرنے کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجوایا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر کیوں بھیجوایا کرتے تھے ارے میری خدیجہ بھی ایسی بھیجوایا کرتی تھی میری خدیجہ بھی ایسی اپنی سہیلیوں کے گھر پر اسی طریقے سے گوشت بھیجوایا کرتی تھی اتنی محبت فرماتے تھے بار بار حضرت خدیجت القبرہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی تو مجھے غصہ بھی آ جایا کرتا تھا اے میرے محبوب آپ اس سفید جبرے والی کا اس گوڑی کا کیوں تذکرہ کرتے ہو چنانچہ اتنا سنتے تھے میرے آقا کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا اور فرمایا کرتے تھے اے عائشہ حضرت خدیجہ خدیجہ ہی تھی وہ وہی تھی جب مکہ والوں نے میرے لئے اپنے دروازوں کو بند کر لیا تو اس وقت میں دروازوں کو میرے لئے کھوننے والی کوئی اور نہیں حضرت خدیجہ ہی تھی جب اسلام غربت کی حالت میں تھا تو اپنا سارا مال لٹا کر کے اسلام کو مضبوطی دینے والی کوئی اور نہیں حضرت خدیجہ تو الکبرہ ہی تھی جب تمام مکہ والوں نے مجھ سے نفرت کی اور مجھے گھروں سے نکالا اس وقت میں مجھ سے محبت کرنے والی اپنا گھر دینے والی حضرت خدیجہ تو الکبرہ ہی تھی کیا فرماتے تھے میرے آقا کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی اس لئے حضرت خدیجہ کے تعلق سے کچھ نہ کہنا فرماتے تھے کیا فرماتے تھے کہ اگر اگر عائشہ عائشہ جانتے ہو حضرت خدیجہ تھی الکبرہ نے اپنا تمام کا تمام مال اللہ کی راہوں میں قربان کر دیا تھا صرف اس اسلام کو مضبوط کرنے کے لئے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے روایت کے اندر ہے سیرت کی کتابوں میں ہیں جب تک حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا آپ نے حضرت خدیجہ کو جب تک اپنے نکاح میں رکھا اور جب حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی پھر اس کے بعد آپ نے نکاح فرمائے ہیں ورنہ حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دونوں گھر کے اندر ہیں اللہ کے نبی بھی میرے پاس تشریف رکھتے ہیں لہذا کسی نے کنڈی کھٹ کھٹائی چنانچہ امہ دوڑتی ہوئی دروازے کھو کھول کر کے آئی دیکھا کہ ایک بوڑی اممہ ہیں ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے وہ اس کے سہارے سے چلتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی نے جب اس بوڑی اممہ کی طرف دیکھا تو آپ فوراں کھڑے ہو گئے بوڑی اممہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے آگئی اب بوڑی اممہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے رونے لگی اللہ کے نبی اس بوڑی اممہ کو دیکھ کر کے رونے لگے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اس بوڑی اممہ کی آنکھوں میں آنسوں ہیں لہذا دونوں کے دونوں ساروں قطار رونے لگے دونوں کے دونوں اس قدر رونے لگے کہ جب کھڑے کھڑے روتے روتے تھک گئے تو میرے اور آپ کے آقا اور وہ پوڑی امہ زمین پر بیٹھ گئے پھر بیٹھ کر کے رونے لگے جب کافی دہر روتے روتے ہو گئی تو میرے آقا آواز لگاتے ہیں آئیشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہیں کیا فرماتے ہیں میرے آقا آئیشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہیں اگر ہے تو لے کر کے آؤ چنانچہ حضرت آئیشہ کھانے کی چیز لے کر کے آتی ہیں جب وہ دیکھر کے پارک ہو جاتی ہیں میرے آقا پھر آواز لگاتے ہیں اے آئیشہ گھر میں تیرے کچھ کپڑے رکھ کے ہوئے آنگے آئیشہ ان کو بھی لے کر کے آجا حضرت آئیشہ اپنے کپڑوں کو لے کر کے آتی ہیں اور اللہ کے نبی کو لا کر کے دیتی تھی ہیں میرے اور آپ کے آقا ان کپڑوں کو حضرت آئیشہ کو حضرت آئیشہ کے کپڑوں کو ان بوڑی اممہ کو دے دیتے ہیں چنانچہ بوڑی اممہ کھانے کی چیز اور کپڑوں کو لے کر کے چلی جاتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری حمد نہ ہوئی کہ میں اللہ کے نبی سے معلوم کروں کہ اللہ کے نبی وہ بڑی امہ کون تھی ایک مرتبہ جب میں نے اپنے آقا کو اچھی حالت میں دیکھا تو میں نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ بڑی امہ کون تھی جس کو دیکھ کر کہ آپ اس قدر روئے تھے ان کو کھانے کی چیز دی تھی ان کو کپڑے بھی دیئے تھے تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہو کون ہے وہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی کس کی سہیلی تھی وہ میری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی تھی جب وہ حضرت خدیجہ کے سامنے آیا کرتی تھی چنانچہ میری خدیجہ بھی ان کو ایسے کپڑے دیا کرتی تھی ایسے کھانے دیا کرتی تھی اور آپ کے آقا حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں مکہ سے باہر نکلا چنانچہ میں نے دیکھا کہ مکہ کے باہر ایک قبیلہ آیا ہے ایک قبیلہ آ کر کے آباد ہوا ہے اس قبیلے کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں ان کے بدنوں پر کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں وہ پیڑوں کے پتے کھا رہے ہیں چنانچہ میرے اور آپ کے آقاں آ کر کے گھر آ کر کے آرام سے سکون سے لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ کر کے اپنی کملی کو آڑ کر کے سو جاتے ہیں حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں میرے محبوب کیسے مایوس ہو میرے محبوب کیسے مایوس ہو چنانچہ میرے آقاں فرماتے ہیں اے خدیجہ کیسے مایوس نہ ہو میں ابھی مکہ سے باہر دیکھ کر کے آیا ہوں کہ ایک قبیلہ ابھی آباد ہوا ہے اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں اس کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو ان بچوں کو لے جا کر کے دے دوں سنتے ہمائے بہنیں حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں اللہ کے نبی مکہ کے فلا فلا مالدار کو بلواؤ چنانچہ آقاں فلا فلا مالدار کو بلواؤ تقریباً چار یا پانچ مالدار کو بلواتے ہیں حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میرا جتنا بھی تم پر قدار ہے وہ میرا واپس لا کر کے دے دو میرا جتنا بھی مال تمہارے اوپر ہے وہ میرا لا کر کے دے دو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اتنی اشرفیاں ڈالتے ہیں اتنی اشرفیاں ڈالتے ہیں کہ اشرفیوں کا اتنا بڑا دھیر لگ جاتا ہے کہ میں ان اشرفیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہوں اتنا بڑا دھیر لگ جاتا ہے میرے آقا سے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اے نبی جی یہ سب قسم مال تمہارا ہے یہ سب قسم مال تمہارا ہے آپ چاہو تو کسی بھی غریب پر خرج کر سکتے ہو آج تو مدرسے کی آواز لگائی جائے کہ او بھائی او میری بہنوں اس جامعہ پاروقیہ کو تمہاری خون پسینے کی کمائی کی ضرورت ہے تو میں وہاں آپ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے سے گھبراتے ہیں کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں کہیں ہم کمزور نہ ہو جائیں ہم گاڑیاں کہاں سے لائیں گے ہم اپنے مکان کہاں سے بنائیں گے او میرے بھائی ذرا آ کر کے دیکھو ان مدرسوں کے اندر کتنے غریب اور معصوم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں کتنے کمزور گھروں کے بچے ان مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں ارے میرے آپ کے آقا کے آنے کے بعد ان غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا ان کمزوروں کا کوئی سہرہ بننے والا نہ تھا لیکن میرے آقا آئے ہیں میرے اللہ نے ترتیب بنائی ہے اے امت کے مالداروں اپنے مالوں سے جو تم کماتے ہو جو کما کر کے رکھتے ہو ان مالوں میں ان غریبوں کے بھی حصے ہیں ان کمزوروں کے بھی حصے ہیں ان یتیموں کے بھی حصے ہیں ان بے سہراؤں کے بھی حصے ہیں لہذا جب تم مالی کے نصاب بن جاؤ جب تمہارے پانچ ساڑھے بابن تولے چاندی کہیں سے آ جائے جب تم ساڑھے سات تولے سونے کے مالک ہو جاؤ جب تم نقد مال اور تجارت کے مال کے مالک بن جاؤ تو اس میں سے ڈھائی پرسین تم پر زکاة بنتی ہے لہذا ان میں سے نکال کر غریبوں کو دے دو ان میں سے نکال کر کمزوروں کو دے دو لہذا میرے بھائی یہ غریبوں کا خیال کرنے کا طریقہ میرے اور آپ کے اللہ نے بنایا ورنہ غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں لہذا میرے بھائی میرے آقا نے یہ نظام بنایا کہ امت کے مالدار اپنے مالوں سے پیسے نکالیں گے اور غریبوں کو لا کر کے دیں گے اور کمزوروں کو لا کر کے دیں گے یتیموں کو لا کر کے دیں گے مسکینوں کو لا کر کے دیں گے بے قصوں کو لا کر کے دیں گے بے سہاراؤں کو لا کر کے دیں گے تاکہ امت کا مالدار کمائیں اور اپنی کمائی سے غریبوں کا حصہ نکالیں تاکہ امت کا مالدار کمائیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے مال سے اللہ کے نام کا نکالیں اپنے مالوں سے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نکالے اور اللہ کے بندوں یاد رکھنا اگر تم نے اپنے مالوں سے اللہ کے نام کا نہ نکالا تو یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا میرا اور آپ کا اللہ جو زکاة نہ نکالنے والے ہوں گے جو اپنے مالوں سے غریبوں کے حصے نہ نکالنے والے ہوں گے کمزوروں کے حصے نہ نکالنے والے ہوں گے بلکہ اپنے مالوں کو گن گن کر کے رکھنے والے ہوں گے اپنے مالوں کو گن گن کر کے اپنے گھروں کے اندر دبانے والے ہوں گے اور یہ کہنے والے ہوں گے کہ جو روزانہ اپنے مالوں کو گن گن کر کے اور حساب لگا کر کے رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے یاد رکھو یہ مال تمہارا ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے اللہ اس مال کو اس تونے چاندی کو اللہ دہتے ہوئے انگاروں میں ڈالے گا جب یہ گرم ہو کر کے سرخ ہو جائے گا اللہ اس کو مالداروں کے چہرے پر لگائے گا پیشانی پر لگائے گا پیٹ پر لگائے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس مال کو گرم کرے گا اللہ اس مال کو دہتے ہوئے انگارے کی طرح بنا لے گا پھر اللہ مالدار کے پیشانی پر لگائے گا اللہ اس کے ظاہری عصے پر لگائے گا اللہ اس کی پیٹ پر لگائے گا جب یہ بھاگے گا تو میں اللہ کہے گا ارے یہ تمہارا مال ہے یہ وہی تمہارا مال ہے جس کو تم بچا کر کے رکھتے تھے جس کو تم چھپا کر کے رکھتے تھے کسی غریب کو نہیں دیتے تھے کسی کمزور کو نہیں دیتے تھے اب چکھو اپنے جمع ہوئے مال کا بدلہ اب چکھو چنانچہ میرے بھائی اللہ نے اگر تمہیں مالدار بنایا ہے اگر اللہ نے تمہیں مال اور دولت دیا ہے تو آج سے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مال سے اپنے غریبوں کے حصے نکالیں گے کمزوروں کے حصے نکالیں گے یتیموں کے حصے نکالیں گے بے کسو اور بے سہاراؤں کے حصے نکالیں گے ہاں یہی تو کہا گیا یہی تو ترتیب بنائی گئی جب عید کا دعوار آ جائے جب عید کا وقت آ جائے اور تم اچھے کپڑے پہن کر کے نکلو تمہارے بچے اچھے کپڑے پہنے تو ذرا اس سے پہلے باہر نکل کر کے دیکھ لینا کچھ غریب بچے گھر کے باہر تمہیں ایسے نظر آئیں گے جن کے سرو پر ان کے باپ کا سایہ نہ ہوگا جن کے سرو پر ان کی ماں کا سایہ نہ ہوگا جب تم گھر سے باہر نکلو تو ان غریبوں کا بھی خیال کر لینا اسی لیے تو کہا گیا کہ عید کا دگانہ ہونے سے پہلے عید کی نماز ہونے سے پہلے اپنا صدقہ پتر ادا کر دو اپنا صدقہ پتر نکال دو جانتے ہو وجہ کیا ہے تاکہ تم مالدار جب صدقہ نکالو جب مالدار اپنے مالوں سے حصہ نکالو تو تمہارے اس حصے سے غریب کے بچے اپنے کپڑے پہل لیں غریب کے بچے نہاں دو کر کے آ جائیں غریب کے بچے اپنے کھانا بنا لیں یہی تو ترتیب بنائی ہے ورنہ اگر میرا اللہ چاہتا تو اس مال کو کہہ دیتا کہ اسے مسجد کے اندر لگا دو لیکن صدقے کا مال سکات کا مال پترے کا مال مسجد میں نہیں لگ سکتا جانتے ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ غریب کا حصہ ہے یہ کمزور کا حصہ ہے اسی لئے تو میرے بھائی یہ صدقے کا مال صرف غریبوں کا حصہ ہے صرف یتیموں کا حصہ ہے صرف بیکسوں اور بے سہاراؤں کا حصہ ہے صرف کمزوروں کا حصہ ہے یہ طریقہ میرے اور آپ کے اللہ نے بنایا ہے یہ میرے اور آپ کے رب نے بنایا ہے تاکہ جس طریقے سے مالدار اپنی زندگی کو گزاریں اسی طریقے سے وہ مالدار بھائیوں کا خیال کریں اوہ اللہ کے بندوں کبھی اپنے محلوں کے اندر جا کر کے دیکھنا کہ کچھ بیٹیاں جوان ہو گئی ہوں گی کچھ بیٹیاں ہاں جوانی کی دلہی سے آگے جا چکی ہوں گی کون خیال کرے گا ان بیٹیوں کا کون خیال کرے گا ان بے سہاراؤں کا کون خیال کرے گا ارے امت کے مالدار ہی تو کریں گے ارے امت کے کاروباری ہی تو کریں گے ارے جس طریقے سے تم اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہو اپنی بیٹیوں کے نکاحوں میں خرچے کرتے ہو اوہ اللہ کے بندوں کبھی ذرا دیکھنا تمہارے محلے میں کچھ غریب بچیاں ہوں گی تمہارے محلے میں کچھ کمزور کچھ غریب بچیاں ہوں گی جن کے ماں باپ کے اندر اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ان غریب بچیوں کے نکاح کر دیں کون خیال کرے گا ان کا کون خیال کرے گا تمام حجرات کے ارام سے گزاری سے کہ اگر تھوڑا سا تکلیب کر لیں گے تو اللہ آپ کو سزائے خیر عطا فرمائے تھوڑا قریب قریب آ جاؤ حجرت کی بات سننے میں اور آپ تعاون کریں گے تعاید کریں گے انشاءاللہ تھوڑا سا سامنے سامنے اگر آ جائیں گے مہربانی کر کے میں حکم نہیں کر رہا ہوں گزاریس کر رہا ہوں میں آپ کو جوہے اپیل کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا سامنے سامنے شمٹ کے آ جائیں مجمع تھوڑا فانقہ فانقہ سا لگ رہا ہے آپ اگر سامنے آ جائیں گے اللہ آپ کو سدائے ماشاءاللہ اللہ ان مربیوں کے حیات میں برکت عطا فرمائے آ جاؤ ماشاءاللہ سامنے سامنے آ جاؤ آ جاؤ بھئی قریب قریب کو آ جاؤ آرے آو بھئی اللہ کے نکبندوں ماشاءاللہ یہ سو تو نہیں رہے ہیں بھئی بیٹھے ہوئے جو جاگ رہے ہیں وہ آگے کو آ جائیں آ جاؤ بھئی جو جاگ کر کے سننے ہیں وہ آگے آگے کو تشریف لے آئے بڑے سفر دار لے بڑے ماننے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ تو میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا آقا کے آنے سے پہلے ان غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا ان کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا لیکن میرے آقا آئے اللہ نے ترتیب بنائی کیا ترتیب بنائی کہ امت کے جتنے بھی مالدار ہیں وہ ان غریبوں کا خیال کریں گے کس طریقے سے خیال کریں گے کہ اگر وہ مالی کے نصاب ہیں زکاة ان پر فرض ہے اور ان کے مال پر ایک سال گزر چکا ہے اور وہ مالی کے نصاب ہیں تو وہ اپنے مال سے دھائی پرسنٹ نکالیں گے یعنی اگر کوئی ایک لاکھ کا مالک ہے ایک لاکھ کی اس پر چاندی اور سونہ ہے یا ایک لاکھ اس پر نقد مال ہے ایک لاکھ کا اس پر تجارت کا مال ہے تو اس میں سے پچیس سو روپے وہ غریبوں کے نکالیں گے یہی تو طریقہ ہے نا بھئی اس میں سے پچیس سو روپے وہ غریبوں کے نکالے گا اسی کو ڈھائی پرسنٹ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی عید الفتر تک پہنچ جائے وہ بھی مالی کے نصاب ہیں تو وہ اس میں سے پونے دو کلو اناج نکال کر کے غریبوں کو دے گا وہ غریبوں کو نکال کر کے دے گا یہ ہے مالدار کے اپنے مال سے نکالنے کا طریقہ اس کے علاوہ اگر کوئی روزانہ کماتا ہے تو اس میں سے تھوڑا بہت نکال کر کے غریبوں کو دے دے انشاءاللہ میرے بھائی میں ایک بات کہنے چلا اللہ کو اس مال کی ضرورت نہیں اللہ نے ترتیب بنائی کہ امت کے مالدار غریبوں کا خیال کریں اگر اللہ چاہتا تو یہ اعلان کر دیتا کہ صدقے کا مال مسجد میں لگا دو یہ زکاة کا مال مسجد میں لگا دو یہ پترے کا مال میرے گھر میں لگا دو لیکن میرے اللہ نے اس صدقے کے مال کو مسجد کے لئے منع کر دیا یہ مسجد میں صدقہ نہیں لگے گا یہ مسجد میں پترہ نہیں لگے گا مسجد میں زکاة کا پیسہ نہیں لگے گا مسجد میں تو صرف آپ کا خون پسینہ لگے گا یہ زکاة تو غریبوں کا حصہ ہے یہ زکاة تو کمزوروں کا حصہ ہے یہ پترہ تو غریبوں کا حصہ ہے یہ پترہ تو یتیموں کا حصہ ہے اسی طرح یہ صدقہ ہاں یہ صدق کمال کن کے لیے ہے ارے یہ تو یتیموں کے لیے ہے یہ تو مسکینے کے لیے ہے یہ تو ان کو ان کے لیے لیے ہے جو ابھی نئے میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے پاس گھر در نہیں ہیں ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں یہ امت کے مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال سے حصہ نکالیں اور جتنے لوگ ایمان کے اندر نئے آئے ہیں آپ ان کے لیے گھر کا انتظام کریں آپ ان کے لیے رہنے اور کھانے کا انتظام کریں یہ مال کس کا حصہ ہے ارے جو بے قصور جیلوں کے اندر چلے گئے ان کا کوئی قصور نہیں وہ بیچاری جیلوں کے اندر چلے گئے ان کی عمریں گزر رہی ہیں اور پیسلہ یہ آ گیا کہ اگر یہ اتنا پیسہ دے دیں تو ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیسوں کو لیں اور بے گصور جو جیل کے اندر ہیں ان کو رہا کرائیں جو بے گصور کہاں ہیں جو بے گصور جیلوں کے اندر ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو وہ رہا کرائیں تو یہ طریقہ کس نے بنایا اب آپ سمجھیں گے میں ایک بات اور کہنے چلا اور لوگوں کبھی کبھی آپ دیکھنا آپ کے محلے میں کچھ غریب بچیاں ہوں گی جن کے ماں باپ پیچارے غریب ہوں گے جن کے پاس زکاة دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا جن کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا ان کی بیٹی جوانی سے آگے جا چکی ہوگی ارے کون خیال کرے گا ان بیٹیوں کا کون خیال کرے گا ان بے بسوں کا ہاں یہ ذمہ داری بھی امت کے مالداروں کی لگائی ہے یہ ذمہ داری بھی امت کے مالداروں کی لگائی ہے کیا ذمہ داری ہے کہ لوگوں ان غریب بچیوں کو آپ نکاح کے اندر حصہ لو ان بچیوں کے رشتے کراؤ ہاں اور مالداروں سے کہہ دو کہ بغیر جہیز کے ان بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر لے کر کے آؤ یہ جہیز کے بھوکے بھیڑیے آج پوری دنیا کے اندر نظر آتے ہیں آج پڑھا لکھا اور انپڑھ تمام کے تمام برابر ہیں ہر کوئی آج جہیز مانگ رہا ہے ہر کوئی آج بیٹی نہیں چاہیے ہر کسی کو آج بہو نہیں چاہیے آج سب کے سب مالوں کے بھوکے ہیں سب کے سب جہیز کے بھوکے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹی کا باپ بچارہ غریب ہے کہاں سے لا کر کے دے گا کہاں سے ہمیں بنا کر کے دے گا میرے بھائی کون خیال کرے گا ان غریب بچیوں کا کون خیال کرے گا ان معصوموں کا اب آپ یہ کہیں گے کہ ان مدرسوں کے اندر پھر کیوں زکاة دی جاتی ہے آؤ ذرا تلاش کرو ان مدرسوں کے اندر تمہیں غریب بچے مل جائیں گے ان مدرسوں کے اندر یتیم طلبہ آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جن کے ماں باپ بیچارے کمزور ہیں جن کے ماں باپ غریب ہیں وہ ان غریب بچے آ کر کہ اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی لئے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کے اندر زکاة کا پیسہ دے دیں کیونکہ ہمارے مدرسے میں غریب طلبہ ہیں آپ ہمارے مدرسوں کے اندر لا کر کے اپنے فطرے اور صدقے کا پیسہ لا کر کے دے دیں کیوں؟ اس لئے کہ ہمارے یہاں یتیم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں کمزور بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہی غریب بچہ جب علم حاصل کرے گا مال بھی بنے گا حافظ بنے گا قاری بنے گا مفتی بنے گا جہاں بھی ہوگا دنیا کے اندر آپ کو دعائیں دے گا اگر یہ حافظ بن گیا آپ کے پیسے سے جیسے آج دو طلبہ حافظ ہوئے ہیں جانتے ہو کل قیامت کے میدان میں یہ دس آدمیوں کو جنت کے اندر لے کریں سبحان اللہ اور ابو دعوت کو روایت تو یہ کہتی ہے کہ وہ دس آدمی نہیں ہیں بلکہ دس خاندانوں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا دس خاندان اس کے کہنے سے جنت کے اندر جائیں گے اور دعا کرے اللہ انہیں معلوی بھی بنا دے کہہ دو آمین اللہ انہیں مفتی بھی بنا دے یہ دعا کیوں دینے چلا یہ دعا اس لیے دینے چلا کہ اگر یہی بچہ آپ کا عالم ہو گیا یہی بچہ آپ کا مفتی ہو گیا کل قیامت کا میدان ہو گا میرا اللہ جنتیوں کو جنت نہ جانے کے لیے کہے گا میرا اللہ ان علماء کو جنت کے دروازے پر روک لے گا یہ علماء جنت کے دروازے پر روک جائیں گے اللہ ہمیں کیوں روک لیا گیا میرا اللہ ارشاد برمائے گا اے علماء اکرام کی جماعت ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں تمہیں حدیعہ دینے والے کھڑے ہوئے ہیں ارے تمہارے مدرسے کو ہاں خرجہ دینے والے کھڑے ہوئے ہیں اے علماء کی جماعت ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو اللہ کیا کریں کہا اے علماء کی جماعت جتنوں کو تم اشارہ کرو گے ہم تمہارے اشارے پر ان کو جنت عطا کریں گے سبحانہی اسی لئے دعا دو اللہ ان معصوموں کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں عالم دین بھی بنا دیں گے اللہ انہیں مفتی متقی مجاہد بھی بنا دیں گے میرے بھائی کیا ہوگا کل قیامت کے میدان میں جانتے ہو جو ان علماء سے محبت کرے گا اللہ انہیں جنت عطا کرے گا میں نے تو یہاں تک سنا کہ اگر کوئی ان علماء کے دسترخان پر بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا صرف اس کھانے کی برکت سے اللہ اسے کھانا کھانے والے کو جنت عطا کرے گا ارے ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ہے کہ ایک اللہ کے سامنے ایک گناہگار کو لایا جائے گا ایک گناہگار اللہ کے سامنے لایا جائے گا میرا اور آپ کا اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کا حکم دے دے گا کہ جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو چنانچہ پریشتیں اس کو گسید کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے لیکن میرا اور آپ کا اللہ آواز لگائے گا جبرائیل ذرا اس گناہگار کو لے کر کے آو مجھے اس پر ترس آتا ہے چنانچہ حضرت جبرائیل اس گناہگار کو لے کر کے آئیں گے میرا اللہ پرمائے گا اے اللہ کے بندے سن لیں ذرا یہ بتا تو کسی عالم کا دوست تھا سبحان اللہ کیا پرمائے گا میرا اللہ کیا تو کسی عالم کا دوست تھا اگر تھا تو بتلا ابھی فیصلہ کر دوں تو وہ کہے گا کہ نہ اللہ میں کسی عالم سے دوست ہی نہیں رکھتا تھا تو میں تو بچتا بچتا پھرتا تھا چنانچہ میرے اللہ کو پھر غصہ آئے گا جاؤ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو چنانچہ پھر ترس آئے گا میرا اور آپ کا اللہ پھر بلوائے گا ارے بتا تو کسی عالم کا دوست نہیں تھا لیکن کسی ایسے کا دوست ہو جو کسی عالم کا دوست ہو کہا کہ میں ایسا بھی نہیں تھا چنانچہ میرا اور آپ کا اللہ فرمائے گا کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کوئی عالم تقریر کر رہا ہو کوئی عالم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلا رہا ہو اور تو اس کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا ہو وہ منع کرے گا اللہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا پھر اللہ کہہ دے گا جاؤ جہنم میں ڈال دو لیکن پھر اس کے بعد اللہ کو ترس آئے گا اور پھر فرمائے گا اے اللہ کے بندے بس اتنا بتلا دے کیا کسی اللہ والے کی مجلس کے آگے سے گزرا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہو وہ مجلس کے آگے سے گزر گیا ہو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ ایسا سے ہوا ہے کہ ایک مجلس لگ رہی تھی میں اس کے سامنے سے گزر گیا میرا اللہ فرمائے گا جاؤ اسی عدا پر میں نے تیری بخشش کر دی اسی عدا پر میں نے تیری بخشش کر دی ہے آؤ میرے بھائی اپنے اچھے مالوں کو ان علماء پر خرج کرو ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے نہ رکھا کرو اپنے مال کو ان سے بچا کر کے نہ رکھا کرو او میرے بھائی صحابہ کیا فرماتے تھے جب اللہ کے نبی کو اپنا مال دیا کرتے تھے اللہ کے نبی آپ اس مال کو قبول کر لیجئے جو آپ قبول کر لیں گے وہ ہمیں محبوب ہے اس سے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے اللہ کے نبی آپ اسے قبول کر لیجئے چنانچہ آج بھی سب سے اچھا مال وہ ہے جو ہمارے علماء پر خرج ہو جو ہمارے اللہ والوں پر خرج ہو جو ان حافظوں پر خرج ہو جو ان عالموں پر خرج ہو جو ان مدرسے والوں پر خرج ہو جو ان غریب یتین بچوں پر خرج ہو کیونکہ آپ کسی غریب کو دیں گے وہ صرف صلح رحمی کہلائے گا لیکن آپ اگر ان مدرسے کے طلبہ کو اپنے مال سے کچھ نکال کر کے دیں گے تو یہ صلح رحمی بھی کہلائے گا اور یہ علم کو طاقت دینے والا بھی کہلائے گا یہ علم کو طاقت دینے والا کیونکہ آپ کے پیسے سے غریب بڑھے گا بھی اور آپ کے پیسے سے غریب بڑھے گا سبحان اللہ دونہ بات ہو جائیں گی نا کہ آپ کے پیسے سے غریب بڑھے گا بھی بڑا بھی ہو جائے گا جوان بھی ہو جائے گا اور آپ کے پیسے سے یہ حافظ بھی بن جائے گا یہ آلک بھی بن جائے گا اس لئے میرے بھائی اب آخری وقت ہے دعا کا وقت بالکل قریب ہے کہ ایسے وقت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو کھڑا ہو کر کے اپنے اس مدرسے کے لئے کچھ لے کر کے بیٹا ہوا ہے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس وقت میں اگر کوئی میری ماں اور بہنوں میں سے کوئی ہو تو اس وقت میں دیکھتا ہوں ذرا کوئی اللہ کا نیک بندہ اس زمین پر میں پہلی مرتبہ آیا میں بھی ذرا دیکھوں کہ آپ بھی ان مدرسوں کے لئے کچھ خرج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ ان یتیم بچوں کے لئے کچھ خرج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ بچے حافظ ہوں گے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے اگر یہ عالم ہوں گے اللہ ان کے اشاروں پر تمہیں جنت عطا کرے گا اگر یہ مفتی اور متقی بن جائیں گے اللہ اللہ تمہیں ان کے بدلے میں جنت میں لے کر جائے گا ہے کوئی اس وقت تمہیں ہے کوئی اس وقت جو کھڑا ہو کر کے آئے اور آ کر کے یہ کہے لوجیک ان یتیم بچوں کے لئے لوجیکل یہ مسکین بچوں کے لیے لوجیکل غریب بچوں کے لیے میری طرف سے میری کمائی میں سے اتنا حصہ میں اپنے اللہ کو دیتا ہوں اس کا بدلہ میں دنیا میں بلوں گا اللہ سے اس کا بدلہ میں آخرت میں بلوں گا اللہ سے ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے آئے اور یہ کہیں لوجیکل یتیموں کے لیے ان مسکینوں کے لیے میری جیم میں صرف اتنا رکھا ہوا تھا میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں صرف اتنا لے کر کے آیا ہوں ہے کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ لے لو بھائی یہ کون ہیں یہ ہمارے بھائی لے کر کے آئے ہیں آو بھائی لاؤ کیا نام ہے ان کا کیا نام ہے اچھا گمنام ہے ماشاءاللہ سو روپے اللہ قبول برمائے میرے بھائی کے لاؤ بھائی اور ہے کوئی اور ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے اپنے اس مدرسے کو لا کر کے دے گا اچھا ہی ہمارے کوئسر بھائی ماشاءاللہ کون سے ہیں ہمارے بھائی محمد کوئسر اپنے مدرسے کو دو ہزار روپے دیں گے اللہ قبول پرمائے ہمارے بھائی کوئسر کے دو ہزار روپے اللہ ان کو دعا کریں حاجی کوئسر بنا دے کہہ دو آمین ہمارے انعام البھائی ہیں ماشاءاللہ انار انار البھائی ماشاءاللہ ایک بوری سمن کی دیں گے اللہ قبول پرمائے آمین مرے بھائی آؤ یہ تحجد کا وقت ہے یہ عبادت کا وقت ہے جہاں اللہ کے بندے نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہوں وہاں تم جیسا اللہ کا نیک بندہ اللہ کے نام پر خرچ کر کے اللہ کو راضی کرے گا بتاؤ وئی اور بھائی لے لو بھائی میرے بھائی سے ماشاءاللہ ہمارے بھائی کے اللہ قبول پرمائے آمین اور بہنیں بھی بھی جوائیں آمین جو کے ہاتھوں بھی جوائیں یہ میرے بھائی کے سو روپے اللہ قبول پرمائے شاہر صاحب آپ کے والد صاحب کے لئے شاہر صاحب ہے ماشاءاللہ آپ کے بجان کی طرف سے ماشاءاللہ سو روپے اللہ قبول پرمائے آمین بھائی گمنام ماشاءاللہ اللہ قبول پرمائے آمین اور ہے کوئی اپنے ماں باپ کے نام سے لانے والا کہ میں اپنے ماں باپ کے نام سے ایک ہزار روپے دوں گا ہے کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ جو یہ چاہتا ہو اللہ میرے ماں باپ کو جنت عطا کر دیں میں ایک ہزار روپے دوں گا اگر ایسا کوئی ہے کیا نام ہے ہمارے بھائی محمد عمر کبھی دکھانا سواب کبھی چھپانا سواب آج دکھانا سواب ہے اپنے والی صاحب کی طرف سے بھائی عمر دو ہزار روپے اللہ قبول برمائے اللہ ان کے عمر دراز برمائے امار میڈیا جو اپنے ماں باپ کے نام سے لے کر کے آئے گا آؤ و بھئی کون ہے یہ ہمارے شیخ صابر علی ماشاء اللہ پانچ سو روپے اللہ قبول برمائے ہے کوئی جو اور اپنے ماں باپ کے نام سے ایک ہزار روپے لے کر کے آئے گا اللہ میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے انہیں جنت عطا کر دینا اللہ میرے ماں باپ دنیا میں ہیں میں ان کو حج کرانا چاہتا ہوں آؤ تو کڑے ہو کر کے جو اپنے ماں باپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہو وہ بھی آئے اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں وہ اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہتا ہے وہ بھی کھڑا ہو کر کے آئے معید ماشاءاللہ سو روپے اللہ قبول کرمائے اور آؤ بھئی ماشاءاللہ دیکھتا ہوں کون جوان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہتا ہوں لیکن میں کمزور ہوں غریب ہوں کیسے اپنے ماں باپ کو حج کراؤں گا میرے بھائی حج کرانا یہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ غریبوں کو بھی کرا دیتا ہے اور مالداروں کو چھوڑ دیتا ہے اس نیت سے دے ایک ہزار روپے اللہ میں اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہتا ہوں بتاؤ بھئی کون اللہ کا نیک بدہ جو کھڑا ہو کر کے آئے اور اپنے ماں باپ کو حج کرانے کی نیت سے ایک ہزار روپے لا کر کے دے گا اگر کوئی ہو تو آئے جلدی سے کھڑا ہو کر آو بھئی کون اللہ کا نیک بندہ ایک ہزار یا دو ہزار یا پانچ ہزار یا گیارہ ہزار اپنے مدرسے کو لا کر کے دے گا اپنے ان یقین ہام رہنے والے اس مدرسے کو لا کر کے دے گا بھائی بتا سو جب سے کون اللہ کا نیک بندہ آ کر کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کیا نام ہے وہ دماغ سے ماجور ہے ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ انہیں بھی خوب خوب برکت عطا کرے اللہ ان کی معذوری کو دور کر دے کہہ دو آمین ہے کوئی ایک ہزار دینے والا عبدالرعوف ہمارے بھائی عبدالرعوف کتنے ہیں دو سو یہ ہمارے بھگوان پر کے مہمان ہیں دو سو روے دے رہے ہیں اللہ قبول برمائے لاؤ بھائی تین سو روے واپس دے دو اور آو بھائی جلدی سے کھڑے ماشاءاللہ میری ماں بہنہ بھی ادھر سے دے رہی ہیں حضرت میری ماں بہنہ ادھر سے دے رہی ہیں الحمدللہ نگت دے رہی ہیں میری ماں بہنہ جو ہے سام سے صبح سے دے رہی ہیں الحمدللہ پھر ابھی بھی ابنات کی ہے لاؤ بھائی لاؤ ماشاءاللہ یہ آگیا میرا بھائی کیا نام ہے میرے بھائی کا اچھا میڈیاں سے ہے ماشاءاللہ اللہ قبول برمائے لاؤ بھئی لے لو میرے بھائی سے دیکھو وہ آگئے ہُدھر وہ بھی دے رہے ماشاءاللہ اللہ قبول قرمائے اللہ سب سے دینا کبول قرمائے لاؤ بھئی ماشاءاللہ جلدی آو بھئی جو جو رہ گئے اپنے ماں اور باپ کے نام سے دے اپنے ماں باپ سے سب کو محبت ہے نا بھائی کوئی اپنی ماں کے نام سے لا کر کے دے کوئی باپ کے نام سے اور کوئی دونوں کی طرف سے لا کر کے دے صرف ایک ہزار روپے والا ایک آدمی آیا کوئی اور آسکتا ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ میں دو ہزار روپے اپنے ماں باپ کے نام سے ماں کی طرف سے بھی ہزار اور باپ کی طرف سے بھی ہزار ایسا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو کھڑا ہو کر کے آئے اور یہ کہے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کے نام سے اپنے اس مدرسے کا تعاون کریں گے ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے بھائی کوئی ہے کوئی ہماری ماں مہنوں میں سے جو اپنے چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں سے جیسے صبح سے تعاون کر رہی ہیں اور اب تک ماشاءاللہ خوب تعاون کیا ہے اب بھی بھی جواندے بھئی ہماری ماں بہنیں کیونکہ یہ تحجد کا وقت ہے ایک بات آپ کو بتلا دوں ایک ہوتی ہے زبانی عبادت کہ آدمی ذکر کرے اللہ کا ذکر کرے یہ زبانی عبادت ہے اور ایک ہوتی ہے بدنی عبادت آدمی نماز پڑھے بدنی عبادت روزہ رکھے بدنی عبادت حج کرے بدنی عبادت اللہ کے راستے میں وقت لگائے بدنی عبادت اور ایک ہوتی ہے مال کی عبادت کس چیز کی عبادت ہوتی ہے مال کی عبادت کوئی آؤ کھڑے ہو کر کے اچھا آخر میں یہ بتاؤ اللہ کے نبی سے کس کس کو محبت ہے زرہ ہاتھ اٹھانا سبحان اللہ کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نبی کی محبت میں ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائیں بھئی سب کے سب سب کو اللہ کے نبی سے محبت ہے ہے بھئی سب کو ایک رومال لے کر کے رومال دوئی اللہ کے نبی کی محبت میں جو بھی کچھ تمہاری جیم میں ہے اس رومال میں لا کر کے ڈال داؤ دیکھو تم نے سب کی طرف سے دیا میں سن رہا تھا ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی بہن کی طرف سے بیٹی کی طرف سے بھی اب جس کی جیم میں جو کچھ ہے لا کر کے اپنے نبی کی محبت میں اس میں ڈال دو اس رومال میں ڈال دو بھئی کوئی بھی حسنہ رہے جس کا حصہ اس میں نہ جائے چاہے سو کا نوٹ ہو چاہے دس کا نوٹ ہو چاہے پچاس کا نوٹ ہو آؤ ادھر سے تم چلو گے ادھر سے میں دعا کروں گا اللہ یہ تیرے نبی کی محبت میں اپنی محبوب کمائی میں سے دے رہے ہیں اللہ انہیں تو نبی کا عاشق بنا دے اللہ انہیں نبی کے روزے کی حاضری عطا فرما دے کہہ دو آمین اللہ جتنے بھی اس پلے تک آئیں جتنے بھی اس پلے تک آئیں اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے کہہ دو آمین اللہ جب قیامت کے میدان میں نبی سبارش کر رہے ہو اللہ ان پر بھی نظر پڑھ جائے اور اللہ کے نبی ان کو جنت میں لے کر کے چلے جائے ان کو جنت میں لے کر کے چلے جائے کہہ دو آمین آو بھئی جلدی سے ماشاءاللہ آو نبی کی محبت میں ڈالو آو نبی کی محبت میں ڈالو بھئی ماشاءاللہ سب کے سب آ جائیں کوئی بھی ایسا نہ رہے جس کا حصہ اس پلے میں نہ آ جائیں ایک پلہ ماہ بہنوں میں لے کر کے جاؤ ایک رومان ماہ بہنوں میں لے کر کے جاؤ بھئی دیکھو ہماری ماہ بہنیں بھی انشاءاللہ اپنے مدرسے کا تعاون کریں گی ہماری ماں بہنیں اپنے نبی کی محبت دال دو دال دو اور آو بھئی اللہ کے نیک بن دو اور آو بھئی اللہ کے شیروں اور آ جاؤ بھئی آ جاؤ بھئی اللہ کے نیک بن دو اور رہ گیا کوئی ایک رمال ہماری ماں بہنوں میں بھی لے کر کے جاؤ وہ بھی ڈالیں گی انشاءاللہ اپنے ماباپ کی طرف سے اپنے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے